ایک آدھے اور کو جو وہ بھگت جانتا تھا کہ دیکھ اس نے پوچھ لے اس کی کیسے مرتب بتا رکھی تھی اس نے پتایا کہ میں ایک یم کے دوت لے گے جو پامیشت شاہد دکھا رہا تھا اس کو بھگت بتا رہا ہے ایک اور میرا سمیں پورا ہو گیا تھا مجھے یم کے دوت لینے آگے مجھے جبردستی لے گئے اوپر نام لے رکھا تھا اوپر جا کر دیکھا دھرم راج نے نکالا میرا اکاؤنٹ کہنے لگا اس کی عمر تو بلکل اتنی ہی ہے اس کو پٹک دو نہ رکھ میں اسی سمیں پرماتمہ اس داس کے روپ میں پہنچ گئے کہ خبردار چھوڑو اس کو دھرم راج کہنے لگا جی میرے عشم اکاؤنٹ میں اتنی عمر ہے اس کی ولا تیرے اکاؤنٹ میں آپ پورا کر دوں ادھر چھوڑو تو دھرم راج نے دیکھا کہ اس کے اس اکاؤنٹ میں اس کے خاتے میں اس کی اسی ورس کی آئی ہوگی کہاں تیس ورس کی آئی ہوگی وہ مرتو کو پرابت ہو رہا تھا کہتا ہوں وہ واپس آیا چھوڑ دیا اور واپس آیا تو میرے ہاتھ پر کام نہیں کرے یہ نندرہ کی بات ہے مطلب راتری کے سوپن میرے ہاتھ پر کام نہیں کرے ایک گھنٹے کے بعد میرے ہاتھ دیرے دیرے حل ملا گیر میرا شرید کتی میں پسی نم پسی نا ہو رہا یہ دھی ایسی ستھی تھی نہ ہوتی تو میں یہ سوچتا میں نے سوپنا دیکھا ہے تو پونہ اتما اس کا یقین ہویا اپدیس لیا اس کے بعد اس کے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور ستائی سال سال بھی پورا کر گیا سادھی کروا لیا اس کے بعد بیا کروا لیا اس کے بعد ڈچی نہیں ہے اب ستائی سال پورے ہو لیے پھر وہ پامیشٹ کے گھر گیا کیونکہ یہ گلتی ہمارے اندر تروٹی ہے وہ پامیشٹ کو دکھانے گا دوسرے اپدیس لینے کے بعد دوسرے پامیشٹ سے تیسرے چوتھے سے اس نے دکھا کہ تیری تو آیو بڑھگی تیری آیو تو بہت لمبی ہے پھر وہ گیا دونی کے پاس پہلے جس کو دکھا تھا اس کو ان کو پتا نہیں تھا یہ پہلے بھی آت دکھا گزار ہے وہ کہنے لگے تیری عمر تو کافی آچھی لبی ہے ورد ہو کر مرے گا تو تو اس نے ان پامیشٹ سے کہا کہ آپ اس تن میرے ستائی سال کی عمر بتا رہے تھے تو وہ کہنے لگے بھائی تیری ستائی سال کی ہوگی تو اب نے بتا دی تیری ریکھا میں پر آج ستائی اس کی نہیں ہے آتو بہت پڑی اسی پچھا اسی سال کی تیری اتنی بھاگے میں یہ اتنی عمر ہے اور تجھے اتنا دھن پرابت ہو سکتا ہے سمپتی پرابت ہو سکتی تیرے جیون میں لیکن وہ اس میں کم بھتی نہیں کر سکتا وہ بڑھا نہیں سکتا اور پرماتمہ کہتے ہیں تو پامیشٹ نے دکھا سے ہمتا مت دکھا اور پرماتمہ تیرے وہ آئیو بھی بڑھا دے گا اور دھن نہ ہوگا تیرے بھاگ میں تو بھی آپ کو دھن دے گا لیکن دے گا اتنا جو تجھے ہانی نہ کر سکتا کیونکہ مایہ اس جیو کی سطرو ہے یہ کال کی دوٹ ہے یہاں کا جھوٹھا سکھ دکھا گیا جیسے راون کو کتنا راون کے راج میں کہتے ہیں ایرے پنے اور جوارات ایسے بکیا کرتے جیسے اپنی منڈیاں گیو مردان بھیک ہے اتنا رچ راجہ تھا کنگ تھا وہ اور انت میں کھک نہیں پلے پایا اس کے مردی ہوگی بکتی ٹھیک کری کو یا تمکن شیو جی کی بکتی کرتا رہا جیون ورث کر گیا تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ست سادھ نہ کریں اپدیش لینے کے بعد کسی پامیشٹ کے پاس نہیں جانا وہاں جانے سے پھر آپ کی بکتی خند ہو جائے گی وگوان سے ایویسواس ہوگا پرماتمہ رشت ہو جائے گا تو یہ مریادہیں ٹھیک رکھتے ہوئے آپ سادھ نہ کیجئے اور پھر دیکھنا بھگوان کی بکتی کے تھاٹھ مَسَا گَٹَيْنَ تَلْبَدْهَا بِدْنَا لِكْهِ ذُلَيْكَ سَتْسَا سَتْگُرُو مِتْكَرْ اوپر مَارَيْمِے خُلْ اپنا اطماؤ ایک سمیں ایک سکندر لوتھی نام کے رازہ تھے سکندر لوتھی دلی کے بادشاہ تھے ان کو ایسا دھیروگ ہو گیا اب رازہ کے پاس تو ساری رستہ ہوتی ہے اس کے پاس دھن بھی ہوتا ہے اور وید ڈاکٹر بھی ان کے پاس تو بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں اور سادو سندھ فقیر بھی ہوتے ہیں جو جنتر منتر کرنے والے اجہاتمی گروہ بھی ان کے خوب ہوتے ہیں سب کچھ سویدھائیں اپلپ تھی لیکن اس کا جو ایسا دیروگ تھا جلن کا روگ تھا جلن کا روگ ایسا ہوتا ہے جیسے شریر کے اوپر کسی بھی انگ پہ گرم چاہے گر جاوے یا آگ آگنی گر جاوے دیپک گر جاوے تو وہ جل جاتا ہے اس میں کتنی پیڑا ہوتی ہے جس کا جلہ ہو وہ جان سکتا ہے اتنا درد ہوتا ہے بہت برا حال ہو جاتا ہے اور جلن کا روگ ایسا ہی درد پیڑا یکت ہوتا ہے لیکن اس پہ جلہ ہوا اوپر سے نظر نہیں آتا کہ اس کا کہیں سے جل گیا ہے اتنی بھینکر پیڑا سے وہ پیڑی تھا سکندر لو تھی سب جگہ علاج کرا لیا اب راضہ کے پاس تو ایک بید کی ضرورت پڑے چار کٹھے کر دیں منتری لے گئے اور مو مانگا انعام بول دیا کہ جو مجھے سوشت کر دے گا اس کو مو مانگا انعام جو پیسے لے گا وہ ایکسٹرہ دوں گا اب بیدوں نے بتا دیا کہ راضن ہم نے آج تک جس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کا روگ نہیں چھوڑا لیکن آپ کے اوپر ہماری کوئی بھی عوصدی کام نہیں کر رہی کارن کیا ہے کیونکہ پھر رسی صدو سنت بلائے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پرہرد کے اندر پہلے تو وہ جنتر منتر کرواتے ہیں یہ جو ڈا جے ایسا کر گے وہ ایسا کر گے جب کچھ بھی نہ ہوتا اس سے اللہ پھر کہتے ہیں تیرے بھاگ میں لکھ رکھا ہے تیرے پرہرد میں لکھا ہے یہ تو بھوگنا ہی پڑے گا اپنا اتما بھاگ میں لکھے ہوئے کو کوئی نہیں ٹال سکتا لیکن بھگوان ٹال سکے تو وہ بھگوان کون ہے وہ پرماتما کون ہے وہ کبیر دیو ہے ستھ پور سہ پورن برم ہے کسی نے بتا دیا جی بنارس میں کاسی میں ایک کبیر نام کے محفرس رہتے ہیں اور جو ان کی رضا پہوجہ آپ کا درد نہیں رہے گا یہ روگ نہیں رہے گا اب کہنے کا بھاو ہے کہ کوئی سورٹ میں بتاتے ہیں ادھر سے کبیر پرمیشور جی بنارس میں رہا کرتے تھے کاسی سہر میں اور وہاں کاسی کا نریس یعنی رازہ بیر دیو سنگھ بگھیل ان کا سس تھا کبیر پرماتما کی سکتیس کو دیکھ کر وہ ان کا سیس ہو چکا تھا سکندر لوڈی بھارت ورس کا کینگ تھا سمرات تھا پورے بھارت ورس کا راجہ تھا اور ایسے جو جیسے نریس چھوٹے چھوٹے راجہ ہوتے تھے وہ اس کے انترگت آتے تھے اس کے آدھین تھے جیسے پردھان منتری کے آدھین سبھی مکھے منتری ہوتے ہیں پرانت کے تو ایسے وہ کاسی کا نریس جو راجہ تھا وہ سکندر لوڈی کا اس کے پرادھین تھا اس کے انترگت آتا تھا وہ چھوٹا راجہ تھا سکندر لوڈی بڑے راجہ تھے سمرات تھے تو وہاں پہنچ گیا سکندر لوڈی بیر جیو سنگھ بگھیل کے پاس آتھی ساتھ میں انگرک سکھ سیکڑو ساتھ میں ایک سیکھ تکی نام کا ان کا دھارمی گرو وہ بھی ساتھ رہتا تھا اس سیکھ تکی دھارمی گرو نے بھی سارے دنتر منتر کر لیے تھے کوئی لاب نہیں ہوا تھا انہوں نے سب نے یہی کہہ کر اپنا پلہ زائد دیا تھا کہ یہ آپ کے پرہرد کا دکھ ہے یہ تو بھوگنا ہے پڑے آ کریں اب بیر سنگھ بگھیل بیر دیو سنگھ بگھیل ایک جیسے مکھے منتری کے یہاں پر دان منتری آ جاتا ہے اس نے بہت بہت اوستہ کرتا ہے اس کی آو بھگت کے لیے ایسے پوری میج کے اوپر کاجو کے سمسیب سنترے بڑی اکچوڑی پکوڑی بنوا گا رکھوا دی اور کہا کھاؤ پروردیگار شکندر لوڈی نے کہا کہ میں آپ کی اس آو بھگت سے اتی پرسن ہوں لیکن بیر سنگھ میں کھا کچھ نہیں سکتا پناتماو جب اس پرانی کے پاپ بڑھ جاتے ہیں اس میں اس کے اوپر عیسہ قیر ٹوٹ جاتا ہے دکھوں کا پھر اس کا کوئی سمادھان نہیں ہوتا کیول سمادھان پرماتما کر سکتا ہے یا سادو سند جو پرماتما کے قربہ پاتر ہوتے ہیں انہیں کے پاس ہو سکتا ہے پرمیشور کبیر دیو جی وہ پرمیشور ہیں جو ہمارے پرہرمد کے کرم کو دنڈ کو ماف کر سکتا ہے پاپ کو ماف کر سکتا اس نے ساری کہانی بتائی بیر سنگھ میں بہت دکھی ہوں سب جگہ میں نے ٹریٹمنٹ کرا لیا ہے اجھاتمی کریائیں بھی ساری کروالی ہیں مجھے کہی رات نہیں ملی میں کچھ نہیں کھا سکتا اور میں خوش ہوں تیرے سے لیکن میں نے سنا کہ یہاں کوئی ایک کبیر نام کا سنت ہے آپ جانتے ہو اب بیر دیو سنگھ بگھیل اس لیے نہیں بتانا چاہا تھا کہ کبیر جی ایک سیمپل سے اس میں کریا میں رہتے تھے جلائے تھے جونفڑی میں رہتے تھے اس لیے نہیں بتانا چاہا تھے کہ یوں شہن سا اور میرے تنراد نہ ہو جا جب میں یہ کہہ دوں گا کہ وہاں ایک کبیر جی ہیں وہ پرمسنت ہیں تو بیر دیو سنگھ نے جب انہی کے مکھ سے سنا سکندر لوڈی سمرات کے کہ کبیر نام کے کوئی سنت بتائے یہاں پر کیا آپ جانتے ہو تو بیر دیو سنگھ بگھیل نے کہا کہ بھگون خوب جانتا ہوں میں نے بھی انہی سے اپدیش لے رکھا ہے وہ تو اس وم پرماتما آئے ہیں اور رادن اب آپ ٹھیک ٹھکانہ آگے آپ کا روگ نہیں رہے گا اب سکندر لوڈی نے کہا کہ بیر سنگھ بلا دے ایک بار اس سنت کو بلا دے بلا دے کسی کے مادم سے کوئی نوکر بھیج دے ان کو یہاں بلا دے میں بہت دکھی ہوں اب بیر سنگھ ایک نریس یعنی ایک چھوٹا راجہ وہ سمرات راجہ کو منع نہیں کر سکتا چھوٹا راجہ ہاتھ جوڑ کے کہن لگیا پرودگار جو آپ کا آدیس وہی شروع داریہ ہوگا لیکن کہتے ہیں سنتوں کو بلانا نہیں چاہیے سمر جائیں تو اچھا ہوتا ہے یدی ہم بلا بھی لیں گے اور وہ یہ آ بھی جائیں گے وہ کرپا نہ بخسیں گے رضا نہیں بخسیں گے تو ان کا آنا بھی نہ آنا برابر ہوگا کیونکہ ہم ان کو بائی آرڈر بلائیں گے اور آ بھی جائیں گے رضا بخسیں گے نہیں کہ انہوں نے میری بیجتی کر دی آدیس دے دیا سنت تو مہا سمرات ہوتے ہیں اب کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا سکندر لو جی گئے یا بات سمجھ مائے گی کہ بھی ٹھیک ہے کہ ایسا نا ہو سنت نراز ہو چا اور رضا نا بخ سے میری تو برا حال ہو رہا درگتی ہو رہی ہے میں چلوں گا اب شام کے سمیں پرتی دن کبیر دیو جی کبیر پرمیش پرمیش جی اپنے ایک بیوہارک گرو بنا رکھ تھا پرمہ اتما نے ویسے تو گرو نہیں رہے تھے پھر بھی ایک سنسار میں گرو پرمپرا بنائے رکھنے کے لئے گرو پرمپرا کا نروح کرنے کے لئے رامانند نام کے ایک ریسی کو گرو بنا رکھ تھا اور وہ رامانند جی پہلے بہت پہنچے وی ریسی مانے جاتے تھے وی دور گیتہ کے من مج گیتہ کہلاتے تھے پرمہ آتمہ کے ساتھ جب گیان گوشتی ہوئی تو وہ نل پائے تھے اور قبیر صاحب نے ان کو اپنا سچکھنڈ ست لوگ دکھا تھا واپس چھوڑا تھا اس کے بعد رامانند جی نے پرمیشور قبیر جی کو پہچان لیا تھا لیکن ان کے آدھے سمان کر یہ کہا تھا قبیر جی نے کہ سوامی جی آپ گرو بنے رہو میرے سنساری درشتی میں آپ میرے گرو بنے رہو لیکن قریا کرو وہ جو میں بتاؤ آپ کو ایسا ہی ہو رہا تھا نیتو پرمات میں یہ چاہتے تھے کہ یہ دھی میں گرو نہیں بناؤں گا تو آنے والے سمیں میں کال کے دودھ بھرمیت کریں گے کہ کبیر جی نے کون سے گرو بنا رکھ تھا جیسے یہ کال کا ایک پند سل دہ رہا دا سوامی پند ان کا جو پرم دنی اس نے کوئی گرو نہیں بنا رکھ تھا اور بہت بنے وہ پھر بن نہیں تھا گرو بن مال پھیرتے گرو بن دیتے دان گرو بن دونوں نصف الہنچے پوچھو بیر دیو سنگھ کو پتا تھا کہ سیام کے سمیں آرتی ہوتی ہے آسرم رحمان جی کہ وہاں کبیر دیو جی آتے ہیں اور وہ سمیں آنے کا ہی ہو رہا تھا بیر سنگھ جی اس میں رحمان جی کے آسرم آتے وہاں ملیں گے اب اس کو سکندلو جی کو پل پل باری ہو رہا تھا کہ اب ہی مل جائیں اب ہی ٹھیک ہو جاؤ رحمان جی کے آسرم کے سامنے گیٹ پہ ایک پہر ادار کھڑیا تھا سنت بغت جوٹی لائے کرتے اب بیر سنگھ کو تو پتا تھا کہ رحمان جی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں بیر سنگھ جی اپنے مو تک کہہ نہیں سکے تھا کہ آپ کو لاؤڈ نہیں اندر جانا تو سیوہ دار سیوک سے کہا کہ سیوک بھائی بھگت بھائی رحمان جی سے کہ سمرات آئے دلی کہ سکندر لو جی آپ کا درشن کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ پوچھا کہ کبیر جی آ چکے ہیں سیوک نے کہ اب ہی نہیں آئے لیکن آنے ہی والے ہیں اس میں عوصے آتے ہیں تب تک سکندر لو جی نے کہا چل اندر وسرام کر لیتے کچھ در آسر میں بیٹھتے ہیں اب بیر سنگھ کو تو پتا تھا کہ یہ رامان جی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے اور کہیں نراج نہ ہو جائیں اس سیوک سے کہا کہ بھائی آگیا لیانا رامان جی سے اور بتانا کہ سکندر لو جی آئے ہیں دلی کے باد سا آپ کا درشن کرنا چاہتے کچھ در بھی دلی کے باد سکندر لو جی آئے ہیں اور انہیں کبیر جی سے ملنا ہے ان کے آنے تک وہ آسرم میں بسرام کرنا چاہتے آپ کی آگیا مانگتے رامان جی نے کہہ جا کہ مسلمانوں کو وہ ماس کھاتے ہیں ان کے لئے یہاں جگہ رہی ہے باہر بیٹھ جا گا اب یہ آواز گھنی دور نہ تھی اس نے بھی سنڈی سکندر لو دی کہ رشی نے یہ آواز دی یہ کہا ہے یہ بنا کر دیا میرا اندر پرویش اور آکی سیوک نے بھی بتا دی کہ گرو جی نے بنا کر دیا مسلمانوں کا آسرم پرویش نشید ہے باہر بیٹھ جاگا اب سکندر لو دی دلی کا سمرات راج جام ایک سب سے بڑاؤ گن ہوتا ہے اس میں انکار گھناؤ سے اسی سے میں اس نے سوچا کہ دو کوڑی کا ماتمہ ایک دلی کے سمرات کی ان سیلڈ کرتا ہے یہ ان جنتہ کو اور ان مسلمانوں کو تو بہت برو بیوہار کرتا ہوگا نکال تلوار ساتھ لے رہا تھا اور چل دیا اندر نے پھر کسی کوڑ روک رامان جی بیٹھے تھے وہاں آسن پر گردن میں ہماری تلوار دو ٹکڑے کر دی اب جب اس نے گردن کاٹ دی یومن بڑا استاد ہے ایک بار تظلم کر دے پھر پستہ تاف آتما کر دی ہے اب پھر وہ کہتا سکند لو جی کہ بیر سنگ اب میں نے تو ایک پاپ اور کٹھا کر لیا مات ماں کی مارن کا دیکھ میرے کھوٹے لاغ گرے میرے کیسے اُلٹے کرم ہیں چاہتا ہوں پن اور ہوتا ہے پاپ کیونکہ جب انسان کے پاپ کی وردی ہو جاتی پڑا کہ چل بیر سنگ اب کبیر جی آویں گے منا سراب مجھے سراب اور دیں گے اور جیدہ کرشت ہوگا کیونکہ میں نے گروہ جی کو مار دیا اب جو ہی وہ باہر نکلے آسرم سے سامنے کبیر جی آگے فرمات مہ لیلا چی ہوا کہ جب تک اس اب اس سکندر لو جی کو بھی نمر بھی کرنا تھا اور ادھر سے پرہرب تھا رامان جی کی مرتو کا سکندر کے ہاتھوں وہاں مرتو تھی اس کی اب سامنے سے کبیر پرمات مہ کھڑے دکھائی دیئے بیر سنگ جی ان کے سستے ڈنڈو پرنام کیا اب سکندر لو دیوی ڈر گیا کہ اب اس سراب دے گا پہنچ آم آتم بتاتے ہیں اس نے پرنام کیا چرن پکڑ دیئے کبیر صاحب نے سکندر لو جی کے سر پہ ہاتھ رکھا دونوں نریسوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اسی سمیں سکندر لو جی کا جلن کا روگ کتی شریف ایسا پھول ایسا ہو گیا ہلکا ہلکا کوئی پیڑا نہیں چرن پکڑ چھوڑے نہیں رون لائے گیا روتا رہا کبیر جی نے کہا کیا بات ہے دلی کے سمرات آج دو رازہ میرے دوار پر کیسے آگے گریب کے سامنے تب کارن بتایا کہ پربو میں بہت نقمہ آدمی ہوں مجھے معاف کر دا کبیر صاحب نے کہا کہ معاف کر دیا کہ نہیں آپ معاف نہیں کر سکتے یہ پرماتمہ میں بہت ظلم کر دیا میں جس کام کے لئے آپ کے درس نار تھا وہ میرا دکھ تو آپ کے آسیر واد سے ٹھیک ہو گیا لیکن پرماتمہ ہے اللہ کی ذات میں ایک ظلم کر دیا آپ اکسمہ نہیں کر سکتے مجھ پرماتمہ کبیر جی نے کہا کوئی بات نہیں میں نے اکسمہ کر دیا بتا کیا بات ساری کہانی بتائی جی ایسے ایسے بات ہی ہم آپ کی پرتقصہ کے لئے آسرم میں کچھ سمی کے لئے بھی سلام کی آگیا مانگی تھی اور آپ کے گرو جی نے اب سبت کہ دیئے کہ میں مسلمانوں کو پرویس نہیں کرنے دیتا یہ ماس کھاتے باہر بیٹھ جاگا یہ میرا پاپ تھا میرے اندرہ انکار تھا مہرازہ میں نے سوچا دو کورڈی کا مہتمہ ایک دلی کے بات سنگ بیجتی کر دی میرے سے ظلم ہو گیا آپ کے گروہ جی کو کی ہتیا کر دی اب پرمیش پرکبیر جی کہنے لگے کوئی بات نہیں آجو اس کا انتیم سنسکار کروا کے جائیو آپ ایسے نہیں جانا دنیا پتا نہیں کیا کیا کہے گی آپ کو آجو اب کچھ نہیں کہا پرمیش پرکبیر جی نے ان کو نہ بدو آدی نہ نراج ہوئے اب سکند لگ نے بیر سنگ سے کہا بیر سنگ بھئی مجھے آج پرماتمہ مل گئے ایسے مہاپرش آسیرواد سے میں سوشتھ ہو گیا میں ایسا ظلم کرکھا انہوں مجھے کھرکایا دمکایا بھی کو نہیں اندر جا کے دیکھا راماند جی کے دو ٹکڑے سر الگ دھاڑ الگ تو پتا تھا تو پرماتمہ نے دنڈوت پرنام کیا اپنے گردیو کو اور پھر کھڑے ہوئے چرن چھوئے کہا گردیو اٹھو آرتی کا سمیہ ہو گیا ہے وہ دوسرے بغت کہتے ہیں جو آسر میں تھے کبیر اے کبیر جی مہارات جی کو تو مار دیا شکندر لو دی اتنے شکندر لو دی آئے گا پیچھے تھے وہ سارے ڈرے ہوئے تھے پھر آ گیا پھر مار گا وہ چپ ہو گئے فرماتمہ بولے بھائی کبیر صاحب کہنے لگے کوئی کسی کو نہیں مار تھا اپنے گرو جی کا پرہرب تھا ان کے ہاتھوں دلی سے چل کر آیا اور کہا اپنے آسرم میں کے مطلب تھا اس کارنے کا بھائی یک جو سنسکار ہے اپنے گرو جی کا اس کے ہاتھوں مرنا تھا اور اپنے گرو جی کی آئیو اتنی تھی اس سمیں رامان جی کی آئیو لگ بگ ایک سو لگ بگ ڈیٹھ سو ورس کے اس پاس ایک سو بیس کے اس پاس تھی ایک سو بیس بائیس سال کی تیس ورس کی ہوگئے وہ مرتو ہوگی کہ اس کی اتنی آئیو تھی پھر پرماتما نے کیا کیا کہا کہ اٹھو گرو دیو آرتی کا سو ہوگیا اور دلی کے باد سا آپ کے درش نار تھائے اتنا کہا تھا کہ اوپر گردن اپنے آپ آکے لگ گی اور جیویت ہوگئے اور بیٹھ گئے بیٹھ کے دیکھا چاروں طرف نیچے دیکھا سامنے سکندر لو جی کھڑا پھر وہ ماتھے میں تیوڑی پڑی ماتھے میں بل گر گئے یوں کیسے آگیا مسلمان ہندو کے آسر میں پھر سامنے کیا دیکھا کہ اس کا جو گردن کٹی تھی اس میں سے دو دھارہ بیر ہی تھی ایک دودھ کی ایک رکت کی خون کی کبیر پرمیشورجی سے جاننا چاہا رامان جی نے کیونکہ وہ جانتے اور رکت کیسے یا رکت رکت ہوتا یا دودھ ہوتا یہ دودھ اور رکت آدھا آدھا کیسے ایک انگ سے رکت کھون کیسے نکلا تب پرمیشورج نے بتا کہ پہلے آپ کے برہمنوں کو جکسہ دیتے تھے اور سودروں کو ان جاتی والوں سے آپ نفرت کرتے تھے وہ تو آپ نے پہلے ہی اس داس پہ دیا کر دیا اپنا سس بنا لیا تھا اب آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو اس لیے آپ اب ہی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہو آپ کا موق صدیقاری نہیں ہوئے ہو ہندو اور مسلمان دو نہیں گرودیو ہم ایک پتا کی سنتان ہیں اس ایک پرمپتا کے گھر سے آئے ہیں آج کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے بھگوان کے دربار سے ہم ایک جیسے آئے تھے یہ ہماری جو اپنی کمزور سوچ ہے کو ڈیڑھ گھنٹے تک پروچن کیا اسی اس دھرم کی کھائی کو آٹنے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے تک پروچن کیا کہ گردیو آپ موکس اذکاری نہیں ہو سکتے آپ کے دل میں یہ نفرت ہے تو رامان جی کھڑے ہوئے اب دیکھو پناتما جس نے بھگوان چاہیے رامان جی بچپن سے ان میریڈ سولہ سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر پرمات مہ کے لیے نکل گئے تھے پہلے کئی کچھ ملا کون آپ گرو بن گئے تھے پھر پرمات مہ دیال ہوا کہ ان کو ملے سوچ کھنڈ دکھایا اپنی ستھی تھی سے پریچیت کرایا پھر وہ واپس آئے اب وہ ایک سو چالیس پچاس سال کے ہو گئے تھے اور مرتو اس کا پرہن اتنا ہی تھا مالک نے بتا دیا تھا کہ آپ کا جیو نہیں تھا گئے اور آپ کا موقع سب ہونا نہیں تھا اس لئے میں نے آپ کی آئیو بڑھائی ہے اور وقتی کر لے اور نفرت چھوڑ دے گردے بھی تب ہی کھڑا ہو کر اسی کندل جیو کو سینے سے لگا لیا رام اور کل نمہ پسو بن جاتا پرماتوا نے کہا رامان جی آج آپ رامن ہو ہمارے سنسکار بہت پچھلے یوگوں سے ملے جلے ہیں اگلا جنم مان آپ کا مسلمان کے گھر جنم ہو جا پھر آپ ہندو وں سے نفرت کرو گے اس طرح پروتن سن کر رام ساپ ساپ تھا یہ پرماتوا مل گئے مجھے انہوں نے میرا سارا اندیرہ ہٹا دیا اس کے بعد رام جی نے کسی سے نفرت نہیں کی پرماتوا کہتے ہیں جب تک ہمارے ہردے میں اس طرح کے بھی خرپت وار یہ بڑھے پڑے ہیں تو بھی ہم موک صدی کر نہیں تو ستگرو جو چاہوے سوکر ہی چودہ کوٹ دوت جم ڈر ہی اوت بھوت جم تراس نوار ہے اور چتر گفت کے کاغج پڑ ہیں اب یہاں پر بہت سے ایسے بھی وقتی آتے ہیں جو سب جگہ گوم لی پریت آتما پی چھانا چھوڑتی اوت بھوت ہوتا ہے اور یہ سنسکار ہوتے ہیں وہ ان کے اب پرماتما کیا کرتے ہیں بھوت کون ہے وہ بھوت بھی پہلے منوش تھا اور اس نے جو منوش جیون میں جو پاپ کرے بگتی ٹھیک رہی نہیں آج وہ جی بھوت بن گیا وہ بھوت بھی پریت جو ہے یہ بھی ایک منوش کی کٹیگری ہوتی ہے جیسے منوش سے اس کے ساتھ چٹکا رہتا ہے آنو کی نو بات سب آئی ست ہے ایسا ہی ہے اب پرماتما کے یہاں دربار میں آنے سے پرماتما ان کے بھی سنسکار الگ الگ کر دیتا ہے سب ہی پرانی اسی آتما کے پرماتما کے ہیں چاہ کوئی پتر ہے کوئی پریت ہے کوئی دیو ستگر جو چاہ ایسا کر ہی چودہ کوٹ جم کے دوت اس پرماتما سے ڈرتے ہیں اور اوت بھوت جم تراز نو رہے اور چتر گفت کے کاغذ پاڑ رہے اب چتر گفت کے کاغذ پاڑ نام سا گھٹے نا چل بدھ ہے وید نا لکھے جو لیک اور سچا ستگر میٹ کے وہ پرمات جی میک وہ ستی ستگر پورن پرمات کبیر جی اپنی پیار آتما کا دکھ بھی دور کریں جی سکند لو دی کے پرہرد کے اندر پاپ کرم کے کارن پرہرد میں لکھا ہوا تھا اس کے جیون میں لکھا ہوا تھا اس کو کوئی کٹنیا نہیں تھا نہ برمات جی کاٹ سکتے نہ وشن جی کاٹ سکتے نہ شیو جی کاٹ سکتے نہ برحم نہ پر برحم کبیر دیو ہی ہمارے جو پرہرد کے اندر پاپ کرم کے کارن کوئی آپتی آنی ہوتی ہے اس کو بھی ناس کر سکتے ہیں اور ہماری آئیو بھی بڑھا سکتے ہیں ستہ ستگرو مٹا کر آپ کی آئیو کم ہے اس کو پرماننٹ بڑھا دے پھر اس کوئی نہیں مار سکتا وہاں تک نیم میں ٹھیک رہے گا تا اور اوپر مار دے میک یعنی ایکسٹینٹ کر دے گا اس نے کوئی چھڑ دیانی پھر جب تک آپ مریاد آم رہ گئے تو اس برکار کہتے ہیں ستگرو کے دربار میں کمی کہے کی نہ اگر آپ کو کوئی لاب نہیں ہو رہا ہے تو اپنی روٹی دیکھ ہے میرے سے کوئی گلتی تو نہیں بن گئی سادنا میں کوئی کمی تو نہیں ہے پھر دیکھو اپنی روٹی ٹھیک کر کر اور مریاد آم رہتے ہوئے ستساد نہ کرو بگوان کی اور پھر دیکھنا اس پر ماتمہ کی کرپا پناتما آپ سچے دل سے لگ جاؤ ایک بار کارن کیا ہوتا ہے یہاں لیٹ لاب جس کو ملتا ہے جس کو دیر سے لاب پرہن ہوتا بگوان کے دربار میں اس کا ایک کارن ہوتا ہے ایک تو یہ کارن ہوتا ہے کہ اس کا وشواص نہ ہوتا ہے یہاں کا اور دوسرا کارن یہ ہوتا ہے کہ ہم مریاد ہین ہو جاتے ہیں یہاں سے ہم نام سن کر نام لے کر گئے کسی نے بے کازیہ کہ وہاں جاتے ٹھیک ہوگا تو آپ یہ سوچتے چل اور کنیکشن کٹ گیا کسی کارن سے تو بیجلی سے جو لاب ہونا تھا وہ بند ہو گیا آپ کا تو پھر بیسک بٹن دابتے رہی ہو سویچ آن کر تی رہی ہو کوئی لاب نہیں ہو گا پھر منطر بھی کرتے رہے جس کا نام کھنڈ ہو جاتا ہے پرمات پرمات پھاسی وہ اپرادی آتما پھر پڑے کال کی پھاسی اس پرمات کے نام پر لگنے کے بعد انہ اپاسنا نہیں کرنی پھر آپ نے کیون یہ منطر کرنے جو مریادہ بتا دی آخری سانس تک نباؤ اور کچھ دن وں میں دیکھنا رجلٹ اس پرم پتہ پرمات کا آپ سوچ نہیں پورن برم ساری سرشتی کے رچن ہار کل مالک کبیر پرمیشور جی یہ ہم سب سبھی آتماؤں کے پرم پتہ ہے ہمارے زنک ہے یہی ہمارے ہم درد ہے ہم سبھی یہاں کال کے لوک میں رہ رہ ہیں جو سون گیت آجی نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں شری کرسن جی کے سریر میں پرویز کر کے بول رہا ہے کہ میں کال ہوں اور سبھی لوکوں کا ناز کرنے کے لئے اب پرورت ہوا ہوں اب پرگٹ ہوا ہوں پنی اتماؤ جہاں کا بگوان خود نو کہ میں سب کو کھاؤں گا دیوتاں کو بھی کھا رہا ہے ریسیوں کو بھی کھا رہا ہے اور اسی کی ستوتی بھی کر رہے ہیں ہمیں بخش دو ہم پر رحم کرو منگل ہو منگل ہو تو جس میں اتنا رحم نہیں وہ بگوان کیسے ہو سکتا ہے جہاں جس لوک میں جس ستھان پر انسا ہوتی ہو یعنی جیو کی مرتو انسا ہی ہے یہ کوئی جوان مر رہا ہے کوئی ورد مر رہا ہے کوئی بیٹی کوئی بیٹا اکسے تر کے اکسے تر نشت ہو جاتے ہیں اور یہاں ہم سکھ کی کھوز کر رہے ہم بالکل بالک ہیں ہم نادان بدھی کے پرانی ہیں تتو گیان کے ابحاو سے ہم گیان نی ترہین ہیں ہم اس وستو کی کھوز کر رہے ہیں تو 21 برمان میں نہیں ہے وہ سکھ جہاں مرتو نہ ہو اور جہاں پر کوئی آپتی کسی پرکار کی پراکرتی کا آپدہ نہ ہو جہاں کسی وستو کا ابحاو نہ ہو کسی پدارت کا ابحاو نہ ہو کوئی کشت پرانی کو نہ ہو وہ ستھان ستھ لوگ ہے اسے سناتن پرم دھام بھی کہتے ہیں وہاں پر ہمارے پرم پتہ پرم آتما ہمارے جنک ہمارے سوامی رہتے ہیں وہاں پر اور بھی اسنکھوں ہمارے بھائی بہن وہا رہے ہیں ہم کرم ہین اس کال کے اوپر آسکت ہو کر ہم پھوٹے بھاگوں والے اس کے ساتھ آگئے جب ہم وہاں سے آئے ہمارے اندر وشیش دیا تھی بھگتی بھاؤ تھا اور ہم بہت پنوں سے یکت تھے بہت ہمارے ساتھ بھگتی کی سکتی تھی ہم سے کیسی گلتی بن گئی ایک سمیں ایک سڑک کا نرمان ہو رہا تھا سڑک کا روڈ کا اور وہاں پر ایک بہن اپنے بچے کو کپڑے میں باندھ گئے جیسے پالناسہ بنا جیتے ہیں اس کپڑے باندھ کر کپڑے والے پوسن لٹا رکھا تھا اور وہاں مزدوری کر رہی تھی رو رہی تھی جب وہ ریشٹ کیا انہیں دو پیر میں اس سے پوچھا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہے بین کیا کارن ہے اس نے بتایا کہ میں بہت بڑے یعنی اچھے دنوان پتا کی بیٹی تھی اور جس سے میں نے لاؤ میریز کر لی یہ ہمارے وہاں نوکر تھا میں کو کوئی سمجھانے والا ہو کہ تم نے سادیے کروانی ہے تو سادی مات پتا کے کریں کو نہیں اور وہ سودھ بودھ سے کریں گے تیرا پوچھے دیکھ کر کریں گے پر نہیں مانی میں اب اس کے ساتھ گھر والوں کے پیچھے سے بھا گئی میں کافی پیسہ بھی لے کر آئی تھی اس نے اس پیسے کا درپیو کیا شراب پینے لگیا جب تک پیسہ رہا تو میرے سے ٹھیک بولتا رہا جب وہ پیسہ سماپت ہوا تو میری پیٹائی بھی کرنے لگیا کیونکہ اس کو ڈیل لی سراب پینے کو چاہیے میں مجدوری کرتی ہوں اور وہ سراب پیتا ہے آج رو رہی ہوں دنوں کو میں اپنے پتا کی بات کو مان لیتی آج میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پنی آتماؤ آج ہم اسی سچیتھی میں ہیں ہم اپنے اس دھنی پتی یعنی دھنی پتا سے ویمک ہو گیا اس ننگ کال کے ساتھ آگے یہ ننگڑ ہے کتی اور جب تک ہمارے پن رہے تب تک تو اس نے وہاں اوپر سورگ میں رکھا مہا سورگ میں رکھا جب ہمارے پیسے سماپت ہوگے ہمارے پن اکسین ہوگے تو ہمیں یہاں پٹک دیا پر چھویب ہے اور اب ہمیں کھا رہا ہے ہمیں مار رہا ہے ہماری درگتی کریا ہے وہ کتنا دیالو ہے ہمارا بھگوان جس سے ہم ویمک ہو کر آئے تھے کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں مات پتا اپنے بچوں سے آتما ہٹا نہیں سکتا چاہے کتنا نکمہ ہو جائے اسی آدھار سے وہ پرمپتہ ہمارے لئے یہاں آتا ہے اس گندے لوگ میں پرمیشور کی وانی میں لکھا ہے کہ ایک لکھ یوزن تک جاتا ہے اس پرچھوی کی گند درگند کہتے ہیں یہاں سے لاکھ یوزن ایک یوزن میں بارہ کلومیٹر ہوتا ہے لگ بگ اور ایک لاکھ یوزن یعنی بارہ لاکھ کلومیٹر کی اونچائی تک کہتے ہیں یہاں کے گندے لوگ کی درگند وہاں تک جاتی ہے یہ اتنا گندہ لوگ ہیں اور ہم یہاں پڑے ہیں اس لئے وہ پرمپتہ اپنے اس انمول ستھان کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے پیچھے بھٹک رہے ہیں اور یہاں کال نے ہمارے کو یہاں گمراہ کر رکھا ہے ہمارے اوپر نصح کر دیا جیسے اس کے تین پوتر ہیں کال کے رضگن برمہ جی ستگن ویشنو تمکن شیو جی ان تینوں کو ایک ایک گند یکت کر رکھا ہے اب ان برمہ ویشنو محس کا بھی کوئی دوست نہیں کیونکہ جیسے میرچ کا گند جیسا ہے اس کے اندر سے ویسا ہی ہے اس کا پربھاؤ دوسرے پر پڑے پڑے گا جیسے یہ بھگوان رہتے ہیں اپنے لوگوں میں اوپر ویشنو لوگ میں ویشنو جی شیو لوگ میں شیو جی اور برما لوگ میں برما جی لیکن ان سے نکل رہی جو ترنگیں ہیں ان سے نکل رہی جو رینج ہے ان کے ایک کے گھنکی ہم اس پرچوی پر بیٹھے پرانیوں کو پربھاویت کر رہی ہے جیسے کوئی چھوک لگتا ہے سبزی میں مرچوں کا تو ساکار وشتو رسوئی میں ہوتی ہے اس کا نراکار پربھاؤ دوسرے کمروں میں بیٹھے ہوئے ویشتیوں کو بھی پربھاویت کرتا ہے اور ان کو چھیک آنے لگ جاتی ہیں تو ان کے بس کی نہیں ان چھیکوں کو روک سکے ایسے ہی آج اماری سچی تھی ہے ہم یہاں کال کے لوگ میں ایسے ان تین اندیکشنوں کے کارن تینوں گنوں کے دباؤ سے ہم ایسے مرچت ہیں آنکھیں بھلے ہی ہماری کھولی ہیں لیکن ہم اپنے پاگوان کو پہچان نہیں پاتے ہیں جس کارن سے ہم کشٹ پہ کشٹ اٹھا رہے ہیں وہ پرماتما سویم آتے ہیں اور ہمارے انٹی بیٹک ٹیبلٹ دیتے ہیں یہ ست سنگ روپی انجیکشن لگاتے ہیں تب ہمارے کو کچھ ہوس آتا ہے پھر ہمیں تڑف بڑھتی ہے اس پرماتما کے پانے کی اور اس سکھ ساگر ستھان پر جانے کی جہاں جرہ اور مرن نہیں ہے جہاں پر جانے کے اوپس جات پرانی پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتا ہے ہماری اتنی ورتی خراب ہوگی ہم اتنے رنگ گئے اس گندے لوگ میں ایک دن یہ دعا سے ایک وقتی کو سمجھا رہا تھا ست لوگ کی مئیمہ اور یہاں کا دو دکھ دو گھنٹے سنتا رہا جنٹلمن دیکھا تھا لیکن ایجوکیشن الگ چیز ہے وہ تو ایک اکثر گیان ہے اور اچھا آدمی ہے جنٹلمن ہے وہ بھی ایک الگ ایسو ہے اچھی بات ہے جب تک تتوے گیان نہیں ہے وہ جنٹلمن بھی اس وستو کو کیچ نہیں کر سکتا اس کو سمجھا رہا تھا کہ ست لوگ میں جانے کے بعد وہاں سکھ ہی سکھ ہے وہاں کوئی مرتو نہیں ہوتی سارا کچھ سن کے کہنے لگیا مہارات بات سن لے میں ایسا وقتی ہوں جس کاریے کو کرتا ہوں میں پکی دھنسے کرتا ہوں اور اس میں سفل ہو کر ہی رہتا ہوں اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں آپ کی بات کو مان لوں آپ والی سادنہ میں کر لیوں پھلے تو آج تک ایسا گیان کسی نے ہمیں بتایا نہیں اور میں سادنہ کروں گا ڈٹکے اور مجھے پھر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میں وہاں پہنچ جاؤں اکیلہ اور وہاں مجھے کوئی بھی نہ پاوے میرا جی نہ لگے اس لیے میں یہ سادنہ کروں نہیں میں تو یہی رہوں گا میں نے کہا بھئی ایک بات بتا یہاں آج آپ مانسو اگلا دنم آپ کا کتے گا بن گیا گدے گا بن گیا تو یہاں کیٹنڈے لے گا تو نوولا یہی ٹھیک ہے یہاں گھومتے پھر تیر دکھے جائیں گے دل لگا رہی گا وہاں گا بھائی پھر تیر کو سمجھانے کی کا کوئی فائدہ نہیں جب تیری اتنی بدھی گرگی سہراغیان سمجھو وہاں پر بھی شرشتی ہے آپ کے محل وہاں پر خالی پڑے ہیں اور جو اس کال کے جال میں نہیں فسے وہ سکھ کی سانس لے رہے ہیں آرام سے وہاں رہے ہیں اب وہاں جانے کے لیے آپ جی نے یہاں کے لوگ سے ہردے ہٹانا پڑے گا اندر میں جگہ رہے نہیں نہیں چاہیے اس لوگ کی جب تم ست لوگ جا پاؤ گی وہ کیسے رہے گی یہ بات کیسے بنے گی اس تاتوگیان سے بنے گی آج آپ جس پریوار میں ہو آپ کے بچے بھی ہیں اور بہت اچھے لائک ہیں آپ کا سکھ ہی پریوار ہے بہت سے یہاں سکھ نام کی چیز نہیں لیکن ہم اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مان رہے ہیں اتنا ہی مان کر چلیں تو یہ اچھی بات ہے اور آپ پورا پریوار بھگتی کرو سادنا کرو نیک نیتی سے کام کرو کوئی برائی نہیں کرنا اور کسی پرکار کہا بھائی آدم برنی ہونا چاہیے بھگتی کرتے رہو آپ کی اپنے پریوار میں ممتہ ہے کیونکہ یہ تو سو بھاوی کا جیب کے بس کی بات نہیں جس نے سراب پی رکھی ہو تو جس نے سراب پی رکھی ہو تو اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ جیسے چل رہا ہے جو بول رہا ہے وہ اس کی گتی ودھی ایسی رہتی ہے وہ تو پھر سراب اترنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس گیان سے آپ کی یا بھانگ اتر جائے گی کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی اور سب گھٹ آن اڑی کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی جیسے کسی کوئے میں اور آچھی ایک کوئنٹل بھانگ رگڑی کے گیر جے کوئی ڈال دے اور اس کو جو بھی اس کوئے کے جل کو پیوے گا چلے ایک ہزار پی لے تو ان ایک ہزار کی گتیوی تھی بولنے چلنے کی جو ستھی تھی ان کی چال ان کی بولی سب کی ایک جیسی ہوگی پیر لڑک راتے چلیں گے کہے گا کچھ بول لے گا کچھ تو ایسی ستھی تھی ہم سب کی ہو چکی ہے پرماتما کہتے ہیں اس کال نے اکیس برمانٹ والے کوئے میں یا بھانگ ڈال رکھی ہے ترگن مایا کی رضوگن کے آدھار سے ہم یہاں کی یہاں سنتانوت پتی کرتے ہیں اسی کو ہم سکھ مان رہے ہیں اسی کو ہم ویلاس مانتے ہیں اور یہاں کوٹھی بنگلے راج پاٹ اونچ پوسٹ پرابت کرنا یہ بھی رضوگن کا ہی دو سے ہے ستوگن کے آدھار سے ہم ایک دوسرے میں ممتہ ہماری فسی پڑی ہے جیو کے بسکا کو نہیں اور تموگن کے آدھار سے ہم ایک منٹ میں جگڑا کر بیٹھے نہ جانے کہاں کے ستھیتی میں پہنچ جاؤں انساء کر بیٹھے تو یہ تینوں گنوں کا دباؤ پر تیک پرانی پہ ہے تو ہم نے اس ستھیتی کو سمجھنا ہے کہ جیسے آپ جی کا پریوار ہے اس گیان سے آپ کی یہ بھانگ اتر جائے گی کم ہو جائے گی پھر آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو سنتان ہے یہ آپ کی نہیں ہے آپ سنتے آئے ہو کہ زگت کا اور بھگت کا صدا بیر رہا ہے کیونکہ ان کے وچاروں میں ورہود رہتا ہے زگت جو چلتا ہے جو بھگتی نہیں کرتا وہ ناگیان سنتا وہ کال کے نیموں میں رنگا ہوا ہے اور کال نے جو بھی گیان یا نیم دے رکھے ہیں وہ ہمارے کو پریسان کرنے کے دے رکھے ہیں ہمارے کو مورخ بنانے کے لیے ہمیں یہاں فسائے رکھنے کے لیے وہ گیان اور وہ وچار وریتی رواز بنا رکھے ہیں تاکہ یہ انہی میں اُلج پُلج رہا رہے ہیں تو جس اسی لیے کہ سنتان ہماری نہیں ہے یہ کل سیام کو بتا تھا کہ یہ جتنے بھی آتما ہے پرماتما کی ہیں کہ ہم کال کے لوگ میں آگے اب یوں ان کا مالک بن گیا نکلی کنٹرولر ہو گیا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ سنسکار جڑے ہوئے ہیں ان سنسکار وس ہی ہم کبھی پتا کے روپ میں جنم لیتے ہیں اور کبھی پھر پتر کے روپ میں جنم لیتے ہیں اسی پتا کے اسی پتر کے جیسے ہم پہلے پتا تھے اور پھر کسی جنم میں وہ پتا ہمارا پتر ہوتا ہے ہم اس کے پتا ہوتے ہیں اور کبھی ہم پتا تھے تو پتر ہمارا پتا ہوتا ہے تو یہ سنسکار ایسے ہمارے اس کال کے لوگ میں فسے ہوئے ہیں انہی کے آدھار سے ہم ایک دوسرے کے یہاں پتی پتنی بیٹا بیٹی روپ میں داماد آدھی جو ناتے بنتے ہیں یہ اسی سنسکار وس ہی ہمارے بنتے ہیں پتر کے جنم سے ایک ورس پہلے کہاں تھا وہ پتر کہاں تھی وہ پتری ناتا جڑنے سے پہلے کہاں تھا وہ داماد کیسے تھا آپ کا نہیں تھا تو ایسے ایسے جیسا بھی سمیں انسار یہ ستھی تھی آتی گئی ہم اس کو اپنا مانتے گئے سادی لڑکی کا بہا کر دیا وہ ہمارا داماد ہو گیا اور وہ آدھر ستکار کرتے ہیں پھر کل نے کسی کارنو بس وہ ناتا وچھےد ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کس سنگیہ سے بات کرتے ہیں ایک بہن کہن لگی ایک دوسری بہن سے اس کو پتا نہیں تھا وہ دوسرے گاؤں سے آئی تھی جیسے گاؤں کی لڑکی دوسری گاؤں میں بہا رکھی ہو اس کو اتنا پتا تھا کہنے لڑکی کا بہا ہو گیا لیکن اس کے وچھےد کا پتا نہیں تھا کہ وہ طلاق ہو چکی ہے اور اس کا پتی اس نے دیکھا سہر میں وہ اپنے گھر آئی اس نے اپنے اس گاؤں کی عورت سے کہا کہ چاچی سہر میں آپ کا داماد دیکھا تھا میں نے پہلے تو وہ اس کو بیٹا بیٹا کرتی تھی پھر کہتی ہے میرا لگتا نا سالا وہ تیرا جب ہوئی ہے پہلے تو بیٹا تھا یہ میرا لگتا نا سالا اس نے ہماری لڑکی چھوڑے دی تو ہمارے ایسے ناتے ہیں ایس تھائی جوڑ جگاڑ ہیں تو ایسے ہی ہمارے بیٹا اور بیٹی ماتا پتا کے ناتے ہیں تو یہ جو ناتا ہمارا جڑ گیا اس کو نبھائیں گے جیسے بیوہا کر دیا بیٹی کا تو وہ داماد ہے تو داماد ہے ہی ہے ہر نیم کا پالن کرتے ہوئے ہر طرح اس کو ہر بیوہار سے کھرا رہے اس ناتے میں تو اسی پرکار ہم جب تک پتا پوتر بیٹا بیٹی کا ہم رول کر رہے ہیں تو وہ تو ہم نے صحیح کرنا پڑے گا یہ بھی اس بگتی مارک کا ایک پرثم نیم ہے کہ کب پھر توڑا بنج بیوہار ہم نے بیوہار میں بھی کھرا رہنا ہے اور بیجنس کے اندر بھی لین دین میں کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی ہم سادھوں نہیں رہیں گے تو جب تک ہم یہاں ہیں تو ہم ان کے ایک ہمارا گروپ ہے پریوار ہے لیکن یہ یاد رکھ ہے کہ کل مرتو ہوگی تو نہ میں ان کا اور نہ یہ آپ کے اپنے اپنے سنسکاروس کوئی کہیں جنم لے گا کوئی کہیں جنم لے گا اب یہ گیان جو ہے یہ سچائی ہے اور آپ اتنے بالک ہو آپ اتنے بچے ہو اب ہی بالک بچوں کا تاتھر یہ کہ آپ کو یہ گیان نہیں ہے اجہتم گیان نہیں ہے تب تک آپ یہ اس داس کے گیان کو سن بھی رہے ہو اور آپ اس کو نکار بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے گرو جی کہہ رہے ہیں کیونکہ گرو جو گیان دیتے ہیں وہ گلت شس نہیں مان سکتے تو آپ کی ستھیتھی ابھی ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور پتا جی کہیں کوئی کاریے کر رہا ہے اور وہ پین رکھا کہیں پر اٹھا کے وہ بچہ کہتا ہے پتا جی پاپا یہ کیا ہے وہ کہتا ہے پین ہے بیٹا پین اے وہ کہتا ہے پین اے پین اے پین ہے یہ اے وہ لڑکا اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اس لیے اے یعنی پرچن وادچک سبد بول رہا ہے وہ اے کرتا کرتا اس کو رکھ ہی جاتا ہے اب وہ یہ سمجھ بھی نہیں پا رہا کہ یہ پین ہے اور نکار اس لیے نہیں کر رہا کہ پتا جی کہہ رہا ہے اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی بدھی بھی میچور ہو جاتی ہے یعنی ہو جاتی ہے پھر اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا وہ پین لا اٹھا کے وہ دوڑا جاتا ہے اور پین اٹھا کے لئے پتا کو دے دیتا ہے تو آج آپ کی ستھی تھی اس گیان کو جو داس بول رہا ہے اس کو سمجھنے میں اس بالک جیسی ہے یہ داس جو کہہ رہا یہ سچائی ہے لیکن آپ کے یا بات گھر نہیں کرے گی جلدی سی اور آپ نکار بھی نہیں سکتے نکار اس لئے نہیں سکتے گروہ جی کہ رہے ہیں اور سویکار اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بدھی بالک ہے آپ بالک جیسی بدھی کے ہو ہماری کال نے ایسی بدھی کر رکھی ہے ایک دوسرے ممو ممتا کی جیسے ایک بہنس کا بچہ مر گیا اور اس میں کیا کرتے ہیں یہ بیپاری لوگ اس بہنس کے بچے کا اندر کا سارا سمان نکال دیتے ہیں اوپر کا وہ چام اور بال سہیت چام ہوتا ہے یا خال اوپر کی اس کے اندر بھوس بروا دیتے ہیں کسی چرم کارت ہیں اور اس کی دوم چھوٹی سی دوم لٹکتی رہتی ہے اور آگے مو بھی نہیں ہوتا ویسے بنا رکھا ہوتا ہے اور وہ اس بہنس کے پاس رکھ دیتے ہیں وہ بہنس اس کو اپنا بچہ مان لیتی ہے اور اس کو لے کر چل پڑتا ہے بیپاری بہنس اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتی بھی چلتی ہے میرا بچہ چل رہا ہے اب اس بہنس کی اتنی بودھی کام کرتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس میں تو یہ بھوس بر رکھ ہے اوپر چام ہے اس کے اب اس کے بس کی بات نہیں ہے تو پنی آتمہ ہم یہاں جو ناتے بنائی بیٹھے ہیں آپ نے کوئی کتا مریا ہو ہے دیکھ ہے ایک سیڈینٹ کے کار اس کے اندر سے اس کا سارا میٹریل بار پڑے ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں جاتا آنت نیاری ماس نیارا ٹٹی الگ سے چام رکھ رکھ ہوتا سڈک کے اوپر اب وہ میٹریل آپ کے اور ہمارے اور بچوں کے اندر اوپر چام منڈ کے پیک رکھ ہے اور اس میں ہماری کتنی ممتہ ہے اب اس کو آگے زیادہ نہ کہوں سمجھدار کو سنکیت بہت ہے تو جب ہمارے آپ میچور ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر آپ کا یہ جو آج آپ کو گیان دیا ہے یہ آپ کو لیکن آپ کی اس کا اوپر سترتہ کا باؤگی اس میں لگے گا کیسے لگے گا کہ آپ بھگتی کرتے رہو پرماتما نے جو کریائیں بتائی ہیں وہ کرتے رہو دان دھرم بھگتی اس سے کیا ہوگا کہ جو اس گنوں کا پریسر اتنا ہے یہ دھیرے دھیرے کم ہو جا بھگتی کو پریسر ستھیر کرن لگ جا گا اور ایک سمیں ایسا آئے گا کہ آپ کو یہ سب ہی ایسا نظر آوگا کہ ہم سچ مجھ گل ستھان پر رہے ہیں پھر ایک کرپہ اور ہوگی آپ پہ جب ورد ہو جاتا ہے انسان اب جیسے بھگتی ہین پرانی بھی ورد ہوگا اور بھگتی کرتا ہوا وقتی بھی ورد ہوگا